ہنومان تیلگو لینگویز کی فلم آ رہی ہے ایک بہت شاندار ٹاپک پر فلم آ رہی ہے ہنومان پر نظر فلم ہے یہاں پر اس میں وی ایف ایکس بہت بڑی طریقے سے یوز کیے گئے ہیں اس فلم کی بات کی جائے تو یہ فلم ابھی تیلگو لینگویز میں آ رہی ہے سکتا ہے ہندی میں بھی اس فلم کو لانچ کیا جائے اس فلم کی بات اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایک لو بجٹ فلم ہے اونلی اس فلم کی بات کی جائے بجٹ کی تو صرف پندرہ کروڑ بجٹ ہے ایک طرف آدھی پرشارہ ہے جس کا ہائی کلاس بجٹ ہے لیکن اس فلم کے لوگ پسند رہی کر رہے ہیں ابھی تک ٹیزر ہی لانچ گوا تھا اس کا اور لوگ پسند رہی ہیں فلم سے اس کا پوسٹر ریلیز ایک آیا ہے اور یہاں پر اس میں لک ہی چینج کر دی گئی ہے ہنومان کی تو یہاں پر ایک طرف یہ فلم ہے ہنومان جس میں ہنومان کی لک کو کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ وی ایف ایکس کے ساتھ چھیر شار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جذباتوں کا کھیل ہے اور یہاں پر ہم بات کری جائے اس فلم میں وی ایف ایکس کا یوز بہتی بڑیہ طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی انڈیا میں اور ایک لو بجٹ فلم میں اس فلم کو ڈریکٹ پرشانت ورمہ نے کیا ہے اس فلم کو ڈریکشن انہوں نے کمال کی دی ہے کہ جیسے انہوں نے اس فلم کو سپنے میں دیکھا ہو پہلے تو یہاں پر اس فلم میں دیپک شیٹھی اور وینے رائے بھی نظر آئیں گے تیجہ سہا اس فلم میں مین کردھارنے باتیں نظر آئیں گے تو یہاں پر اس فلم کی بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس فلم میں وی ایکس ایک لو بجٹ فلم میں اتنے بڑیہ یوز کیے گئے ہیں طریقے سے کہ آپ اس فلم کا ٹیزر دیکھنے کے بعد ہی بات کریں گے تو یہاں پر ہنومان چالیسہ تو آپ سب نے پڑا ہوگا لیکن اگر ہنومان چالیسہ سننے کو ملے اور وہ بھی ایسے گرافکس کے ساتھ تو کیا بات بن جاتی ہے اس کے ہنومان چالیسہ بھی ایک چار منٹ کا ویڈیو آ چکا ہے جس میں بہت ہی بڑیہ طریقے سے ہنومان چالیسہ کو بولا گیا ہے اور وی ایف ایکس کے ساتھ گرافکس بھی دکھائے گئے ہیں تو یہاں پر اس فلم میں یہی درساتی ہے انڈیا میں بھی بڑیہ گرافکس کے ساتھ فلمیں بن سکتی ہیں اس کا جروری نہیں ہونا کہ وہ ہائی بجٹ فلم ہی ہو لو بجٹ کے ساتھ بھی ایک بڑیہ فلم بنائی جا سکتی ہے یہ فلم کی اگر بات کی جائے تو بارہ مئی کو اسی سال کو دو ہزار تیس میں ریلیز کیا جائے گا اس فلم کو تیلگو لینگویج میں ہو سکتا ہے ہندی میں بھی اس کو ریلیز کیا جائے